ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات امداد آئی تھی یہ جو کرز لیا گیا تھا کچھ کرز بھی ہم نے لیا تھا ایمرجنسی کرز لیا تھا آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے ایشیائی ترقیاتی بینک سے یورپین یونین نے بھی ہمیں کچھ امداد دی تھی اس حوالے سے اور سو فر سو کہ ہم نے افغانستان کو نہیں بخشا تھا افغانستان سے ہم پانچ ملین ڈالر پگڑ لائے تھے ہمارے پرائیم میسٹر صاحب انہوں نے قبول کر لیا تھے بھئی اس سے ایک آتھ آگے ہم نے فلسطینیوں سے بھی پیسے پکڑ لیا تھے کرونا فائٹی کے لیے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کس مقام تک گرے ہوئے تھے دنیا کی واحد ایٹمی اسلامی قوت اور فلسطین سے بھی وہ پیسے لے رہی تھی ایمبولین سے نہیں تھی اس سے تو یہ سارے پیسے اگر کٹھے کیے جائیں تو پھر بھی میری جو کلپولیشن ہیں ان کے مطابق بارہ سو عرب روپے نہیں بنتے لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ جب کرونا آیا تھا تو پرائیم میسٹر صاحب نے بارہ سو عرب روپے کا کرونا پیکج لانچ کیا تھا یہ بولتے اتنا زیادہ ہیں کہ ذہنوں سے مہو ہو جاتا ہے لوگوں کے تو بارہ سو عرب روپے کا جو کرونا پیکج تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بدنوانی یا کروپشن کی نظر ہو گیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا جو پاکستان کا آئینی اہدہ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا سرکاری خزانے سے جاری ہونے والا ہر پیسہ اس نے آڈٹ کرنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ قانون ضابطے اور آئین کے مطابق خرچ ہوا ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ خرچ نہیں ہوا اب اس کے بہت ساری داستانیں ہیں ہم نے جہاز بھر کے امریکہ کو کرونا کے کچھ ماسک بھیجوائے تھے اور کچھ ٹیسٹ کٹس بھیجی تھیں کہا جاتا ہے کہ جو چائنہ کی طرف سے کیونکہ چائنہ کو پتا تھا کہ ہم یہ بیچ ہم پیسے ادھو ادھر کر لیتے ہیں تو انہوں نے اشیاء بھیجوانا شروع کر دی تھی تو ہماری حکومت نے ایک دفعہ جی اس کے بعد کہا تھا کہ ہم تو اب خود کفیل ہو گئے ہم تو اب ایکسپورٹ کیا کریں گے کہ اس کے بعد کوئی ایک ماسک بھی ایکسپورٹ نہیں ہوا لیکن وہ جہاز بھر کے امریکہ کو بھی بیچ آئے ہم ٹھیک ہے اب پتہ نہیں اس کا کون بینیفیشری تھا اور اس کے بعد کوئی کنسائنمنٹ نہیں کی دنیا کے کسی ملک نہیں گئی امریکہ کو تو چھوڑ دیں وہ چائنہ سے جو کچھ آیا تھا وہ ہم نے امریکہ کو بیچ کھایا تھا یہ جی بھٹی صاحب اس کو وہ جو رولز ہیں پیپرا رولز اس سے مسلسنا قرار دیا گیا تھا تو پھر کیا اڈیٹر جنرل جو ہے وہ اس کا آرڈٹ کار دی سکتا ہے جی جو دے پرائمیسٹر نے کو دناؤنس کیا تھا کہ امریکنسی سلطیال ہے اور ہم تمام رولز اور ریگلیشنز یہ ہیں ان کو ایک سائیڈ پر رکھ رہے ہیں اور جو بھی پرچیز ہوگی جہاں سے جو کچھ ملے گا جیسے منگوانا ہوگا وہ ہم منگوائیں گے یہ اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی بقاعدہ سپیچیز ہیں پیمیسٹر کی پیشلی دفعہ دنیا کہتی ہے کہ ایک آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے اس کا اپنا ایک حد ہے اس کا زمین اسی کیا پیدا ہونے والے کی زمین جہاں پر ہوتا ہے روز سے ہٹ کے دس لاکھ سے دیس لاکھ تک یوں گیا ہیں کوئی ان کو کوئی پرانی دیران کے جہاں گھومتے ہیں ملیشیا کے سائل سے گھومتے ہیں ڈرنیچیا کے سائل سے گھومتے ہیں جو دور کے ہمیں چال رہی ہیں سمجھوں کا پانی پی پی کے بیمار ہو جاتے ہیں کوئی کمیونٹی کھڑی ہو رہی کونسا کام ہے جو روز کے مطابق چل رہا ہے جو نیترین روز سے دے کر جو ہے وہ اللہ رہا ہے جس کے منڈیٹ یہ ہے کہ دنیا سے اندر اگر ایک بھی تہہی رسیو جی ہے تو وہ اس کا بارس ہے اس کا والی ہے اور یہ دنیا جب پھر لے دیل تو وہ آسمان سے نہیں آتا ہم سائے انٹریشنٹ کوئی کونٹریبیٹ کرتے ہیں یہ کیا فیر جہاں یہ غدا کی ہیں کہ اس وقت چیز سائر ہوا کشمیز کے اوپر بات جی شروع ہوئی کارلیمنٹ کہاں پر تھی بات جی سے مراد یہ چلیل بیٹو رابطے سے ان لوگ کو احساس دلایا جاتا جس نے اس کی اکھول دی کسی پارٹی فورم کے اوپر ڈسکس ہو یہ آل پارٹی فورم کے اوپر کس جگہ کوئی نہیں ڈسکس ہو پھر یہ کہ یہ کس کو معلوم ہے کہ کہاں سے کیا خرید رہے ہیں اس وقت کون کی ویگچین جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے یہ کہاں جو چائنا نے پیچائی کو کھیپیں وہ ان کا پتہ ہے کہ وہ آئی ہیں کہ تم جو ان کے خلاف ہو جو چائنا نے کچھ جفت کی تھی اور کچھ بات میں مرکل سلتے ڈامو پچیز کی اس کی ریکل ویلی ہے اس سے اس کے باوجود تھی انہوں نے پچھوں کو پڑھایا ہے جب تک پھر اسی بات کی ہے کہ انہوں نے باہت رہا سکتا ہے جس کدر کوئی نہیں آ رہی ہے ہاتھ بندہ جو ہے وہ دو سال کے لئے کپل سی فوج کے اندر جا کے نام نہیں سکتا ہے جب تک تو دو سال کے لئے ٹریننگ آ سکتا ہے یہ جس کپ چیز ان کو مار رہے ہوتے ہیں تو بقیادہ اس کی ویڈیوز دکھائی جاتا ہے آپ دیکھیں نا باقی لوگ جو اس ویڈیوز دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ کہاں دالتی ہے کہ ہمارے مجھے ہوا کہ دوسر ریکریشنز کیا سے کیا نہیں سے اسے بیرینیز ہوتا ہے عدلیہ کا ہمارے مجھتی کی پریشانت ہے کسی کی حجورت کی فیلم ہے ہمیں بلکل اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دو تین دو لوگ میں اچھکے باتیں ہمارے ہیں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں لوگ بھی ہیں کام پہلے ہیں لوگ پہلے ہیں پھر رہ گیا عدلیہ اس کے بعد عدلیہ نے اس کے بعد عدلیہ نے اس کے جاتی ہے جب وہ کھے لگا کے ہاتھا کرتے ہیں جب گلیڈیٹرز کو تھوڑا جاتا تھا اور ان کو شیر اور ڈنگلی بھوکے دلدے اور پہ حملہ ہوتا تھے جب وہ ٹکہ بوٹی کیا کرتے تھے تو وہ اکتے تھے پالیاں بجاتے تھے اور کہا جاتے تھے کہ کیا بات ہے رومان کنگ نے مانے کسی کو یہ رومان کنگ کی آج سے تک چار سال پہلے جب غزر پہ حملہ ہوتا تھا تو ازرائیلی بچے ایک دیوار میں باتے ہوئے تھے تو یہ سارا جو کنگل ہے ایک ایسا کنگلین اور ڈارک نیس سے پھلائی گئی ہے جس میں سوال کرنا جو رہا ہے اور اگر آپ پچھیں گے کہ یہ کام کیسے ہوا کس بچی کا جس ہوا کس بچی کا جس ہوا وہ آپ بہت دار ہیں وہ بہت دار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیکشن کمیونٹی جو ہے اتنی بے حص ہے ہی باتیں سننی پڑیں گے لیکن یہ بچی ان کے مقردی ملکوں نے رہزان ریجز تم اگر ہی تک ایسا کی تا دیا ہے اس کے ایسا کی اگر یہ ہے کہ مقردی ملکوں نے ماجرح مت Air soortم ấy اور سوال رہی ہوتے ہیں وہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں فبدل ہو جاتے ہیں لیکن آپ جنرلی میں کوئی بات کرتا ہے لیکن انکار نکلے تو پہلے جب عراف یعراف اور کا طبق شرح رہا ہے ہنڈیا انٹری خاصت کو لیا کہ فیشہ کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ قوم کو انفرمیشن دے اور صحیح انفرمیشن دے درست انفرمیشن دے جب آپ اس چیز کو جرم سمجھنے لگ جائیں کہ لوگوں تک تو اطلاع جانی نہیں چاہیے انفرمیشن جانی نہیں چاہیے تو پھر دیکھیں نا یہ یہاں پہ ایک عبام ہے موجود اور اس سے بڑے حصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں صرف ایک مثال دیتا ہوں ریزان رہی صاحب انڈیا کے اندر یہ جو کاؤڑ کی ویو آئی ہے جس نے بالکل طبعی مچا کے رکھتی اس سے پہلے آپ دیکھیں اس میں سارے لوگ ہٹ ہوئے ہیں وہاں میں پولیٹیشن بھی ہوئے ہیں جنرلیس بھی ہوئے ہیں کوئی طبقہ ان کا بچہ نہیں ہے وہ ایک خاتون وہاں کی ایڈیٹر ہے انہوں نے سٹوری کی ہوئی تھی 169 اوکسیجن پلانٹ جو ہے موڈی گورنمنٹ نے بند رکھے ہوئے تھے 169 ان کی جو آکشن ہونی تھی نیلامی ہونی تھی یا وہ جو بھی ان کا پروسس تھا نیلامی کی پروسس تھا وہ جو ہے ڈلے ہوا تاخیر کا شکار ہوا نہیں ہو سکی اور اس کے بعد کیا ہوا ملک کے اندر اوکسیجن کی قلت پیدا ہوگی پوری دنیا سے جو ہے وہ اوکسیجن مانگتے تھے رہتے اگر یہ اچھا یہ انہوں نے بعد میں ریپورٹ کیا جب یہ پیدا ٹیمک آج شاید ان کو اگر یہی میڈیا ان کا پہلے ریپورٹ کر دیتا اور آپوزیشن اس کے پر واویلہ کرتی اور عدالت ان کے نوٹس لیتی جو ان کے ملک کے اندر شاید حلاقتوں کی قضاد کم کی جا سکتی تھی کرونا سے جو آکسیجن کی کمی سے ہوئی ہیں ہسپیٹل کے ہسپیٹل میں آپ دیکھیں آکسیجن ایک دام ختم ہو گئی پتہ جلا بیس لوگ ہسپیٹل میں مار گئے بیس ہلا میں مار گئے آکسیجن ختم ہو جاتی تھی تو وہ میڈیا کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اور میڈیا چونکہ وہاں پہ بھی گودی میڈیا بنا ہوا تھا مودی کی تاریفیں کر کر کے نہیں تھکتا اور ہندو ایزم کا پرچار کرتے ہوئے جو ہے وہ چینلز اور اینکروں کے موں سے جھاک پاکستان کے خلاف بے رہی ہو یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا کو کام نہیں کرنے لیتے اس کا نقصان ریاست و روام اٹھاتی ہے اس کا جنرلسٹوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا دیکھیں بہت سارے جنرلسٹ اس ملک کے اندر ازادی ازارے رائے کی لڑائی لڑتے دنیا میں نہیں رہے کیا فرق پڑ گیا ہم لوگ بھی مار جاتے ہیں وہ بھی مار جاتے ہیں لیکن قوم کمیازہ بھگتی لی ہے جب سچائی کیا جاتا ہے یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی اب جب سمجھ آ جائے گی اس وقت سچ بولنے کہ اوپر بابندی ختم ہو جائے گی مرے خیال ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی لیکن اب تک تو آپ سوال نہیں اٹھا سکتے ان چیزوں پر اوپر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ آپ رول کی خلاف برسی کیوں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سوالیاں پڑھنی شروع ہو گئیں تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں آج ڈسکلس ہو رہا تھا پاکستان نے پیسہ لیا ہے افغانستان اور فلسطین فلسطین آپ جانتے ہوں گے دوستو ابھی کافی نام سنا ہوا آپ نے فلسطین کا فلسطین سائے دنیا میں اسلامیک کنٹری میں سب سے چھوٹی کنٹریوں میں سے ایک ہو جس کے دو حصے ہیں گازہ اور ویسٹ وینگ ویسٹ وینگ تو ایک سانت علاقہ ہے اسرائیل کے ایک طرف ہے ایک طرف ہے گازہ گزہ پٹی جہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کحرام مچا دیا تھا گزہ میں ہماس ٹیررسٹ نے پاکستان مطلب جس کو سپورٹ کر رہا تھا ہماس ٹیررسٹ نے ایک کے بعد ایک تین ہجار راکٹ دا گئے ازرائیل پر حالانکہ ازرائیل پر راکٹ تین ہجار کی تو تین سو ہی گئے ہوں گے باقی تو ان کے آئرین ڈوم نے وہی کے ہوا کے ہوا میں راکٹ تباہ کر دیئے لیکن پھر بھی تین سو راکٹ اگر کسی دیس میں چلے جائے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد ازرائیل نے اس کا بدلہ بہت بری طرح سے لیا اور بہت ساری لوگوں کو اڑا دیا بیلڈنگ کی بیلڈنگ اڑا دی حالانکہ اب سیس فائر ہو چکا ہے دونوں دیسوں کے بیچ اور گزہ کے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو کی ایک بہت بڑی بیوکوفی ہے آپ کے خود کے لوگ مرے اتنا پیلا اور اس کے بعد اس سے سیلیبریٹ کیا جارہا تو یہ کافی مطلب فنی لگتا ہے دوستو ٹاپک تو یہ تھا نہیں میں نے بتا دیا کہ سیس فائر ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور یہ اب راکٹ اور یہاں سے جو مطلب یہاں سے جو بھی بمباری تھی وہ سب بند ہو گئی ہے اور بتا دوں کہ پاکستان جو بات کر رہا ہے یہاں پر بات کر رہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان اور فلسطین سے پیسہ لیا ہے یہ مطلب کافی شاکنگ چیز ہے کہ پاکستان پیسہ لے رہا ہے افغانستان اور فلسطین سے اب سمجھ سکتے ہیں افغانستان کی بھی سیچویشن کیا ہے ایک کافی گریب ملک ہے ٹوٹا ہوا دیس ہے جس کو مطلب وہاں کے گرہی عدد نے تباہ کر دیا ہے تالیبان کی بات کر رہا ہوں اور دوسری اور فلسطین ہے جو کی خود دوسروں سے پیسے لے لے کر مطلب جس کا جیبن چل رہا ہے تو وہاں تک سے امران خان نے پیسہ لے لیا تو یہ مطلب یہ بہت بڑی نیوز ہے اور یہ پاکستانی میڈیا نے اس کو کافی طریقے سے کبر کیا اور اس پیسے کو بھی ویسٹ کر دیا ہے اور کرونا کے نام پر پاکستان میں تو کرونا فہلا نہیں ہے یہ بھی ایک اچمبہ کرنے والی بات ہے دوستو بھارت میں کرونا فہلا ہے بانگلہ دیس پاکستان میں کرونا نہیں فہلا سری لنکا میں نہیں فہلا نیپال ہم میں حالانکہ اب پھیل چکا ہے بہت ٹائم لگا لیکن بھارت میں بس کرونا بہت تیجی سے فہلا تو یہ کچھ چیزیں کافی آشر چکت کرتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کسے لگا پلیز کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں